بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ صدوائے کا سب دیکھنے اور سننے والوں کی زندگی میں لپاک بہت بہت احسانیہ پیدا کریں تو جی آج ہے آقا تیس اگرس دو ہزار تئیس اور آج میں آپ کو رین لیلی اس لیے دکھا رہی ہوں پچھلے دنوں بقاعدہ میں اس پر ویڈیو بھی بنا چکی ہیں اس کی کیئر پیس کے ہر چیز کے بارے میں کہ آج فرسٹ اس کے اوپر اتنے زیادہ پھول جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں پچھلے باقی کے سارے دنوں کی نسبت اور اس کی ریزن شاید یہ بھی ہے کہ پہلے یہ بلکل دوپ میں پڑا تھا میں نے اٹھا کے اس کے پوڈ کو تو تھوڑا چھاؤں میں کر دیا کہ پودوں کے درمیان میں کر دیا جہاں دوپ بھی آتی ہے لیکن کچھ ٹائم اس کے اوپر جو ہے وہ سایا بھی رہتا ہے تو مجھے ویسے بھی لگ رہا تھا کہ اس کی سٹیمز جو ہے نا وہ تھوڑی سی برن ہو رہی ہیں تو میں نے اٹھا کے وہاں رکھ دیا تو آج مجھے بہت پیارے سے پھول جو ہے اس پہ نظر آئے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ویسے تو میں نے آپ کو اپنے دوست کا جو گارڈن ہے وہ دکھانا تھا وہاں بہت سارے پیارے پیارے پلانٹ ہے جو کل کے ہم نے ویڈیو بنائی ہیں نیکسٹ آگے وہیں آپ کو میں دکھانے جا رہی ہوں تو پلیس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ضرور کیجئے گا تو چلتے ہیں ان کے گارڈن میں تو جی یہاں ان کے چھت کے اوپر جو پوٹس پڑے ہوئے تھے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور کافی سارے پلانٹ جو انہوں نے گھملوں میں گروہ کیے ہوئے ہیں لگائے ہوئے ہیں اور بہت سارے انہوں نے اپنے لان میں بھی لگائے ہوئے ہیں گراؤن میں تو یہ چھت کے اوپر انہوں نے پوٹس رکھے ہوئے ہیں اور کافی پیارے اور اچھے پلانٹس ہیں ان کے پاس بھی اور کچھ سیکولنٹ پلانٹس بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور میں نے ان کو بتایا کہ پودے تو آپ کے پاس سارے ہی ہیں بہت اچھے ہیں ان سے بھی آپ ان کی کٹنگ سے بھی بہت سارے پلانٹس رہے ہیں وہ بنا سکتے ہیں لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ بیزی رہتی ہیں جوب ہے ان کی اپنا ان کا بزنس ہے تو اس لئے پھر وہ اپنے پلانٹس کو اتنا ٹائم جو ہے وہ نہیں دے پاتی ہیں ان کی کیر نہیں کر پاتی ہیں تو اس طرح سے ان کی گروہ جو ہے وہ نہیں ٹھیک سے ہو رہی ہے تو کافی ساری چیزیں جو ہے میں نے پھر ان کے ساتھ شیئر کی کہ آپ جو ہے اس طرح سے کر لیا کیجئے کہ ان کی کیر کیجئے اس طرح سے ان کے گھملوں میں مٹی ان دنوں میں کام ہے تھوڑی سی مٹی ڈالیں کھاڑ ڈالیں گوبر کی کھاڑ لے آئیں کیمیکل والی یوز کر لیں اگر گوبر کی نہیں ملتی لیکن ان کو زندہ رہنے کے لئے کچھ تو کھلائیں پلائیں نا اور یہ والا پلانٹ شہین کا مجھے بہت ہی اچھا لگا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تین سال سے اسی پورٹ میں ہیں اور اس کے سٹم کافی موٹے ہو رہے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ اس کی تھوڑی سی کٹنگ کرے تو بہت پیاری بہن سا ہی بن جائے گا اور دیکھنے بہت خوبصورت یہ پلانٹ شہین ہے وہ لگے گا اور کافی ان کے پاس جو ہیں ورائٹی تھی پلانٹ کی صرف تھوڑی سی توجہوں کی ضرورت تھی اور ایلو ویرا کے ان کے پاس اتنے پلانٹ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پپس نہیں آتے ہیں تو ساری ہی جو ہے دیسی والی ہی ایلو ویرا تھی اور اس کے پپس تو آتے ہیں اور بہت زیادہ آتے ہیں لیکن یہ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کب اس کو دوپ میں رکھنا ہے کب اس کو ہلکے سی شیر دینی چاہیے کب کھات دینی ہے کب پانی تو ان ساری چیزوں کے نہ پتا ہونے کی وجہ سے ہمارے یہ پلانٹ بھی متاثر ہوتے ہیں اور یہ والا جتروفہ کا پلانٹ انہوں نے دیکھے بلکل دیوار کے اوپر سورج کے سامنے رکھا ہوا تھا تو اسے کہا کہ ان دنوں میں اتنی شدید گرمی میں ایسے دوپ کے سامنے پودے چھت کے اوپر رکھنا کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے اور پھر ایک بلکل اکیلے پودے کو جیسے یہ منی پلانٹ دیکھیں بلکل دوپ میں پڑا ہوا اور اس کے مٹی بھی ڈرائے تھی تو اس میں تھوڑا سا ہم نے پھر پانی ڈالا اور کچھ چیزیں ہم نے اس کے بارے میں بھی شیئر کی کہ کیسے منی پلانٹ کو اچھا کیا جا سکتا ہے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ اتنے سارے اتنے پیارے پیارے پودے لگائے ہوئے ہیں تو ان کو تھوڑی سی توجہ آپ کی پیار آپ کا چاہیے تو اس سے آپ کے پلانٹ دیکھیں بہت ہی اچھے ہو جائیں گے اور زیادہ گروت ان کی بیسٹ ہوگی تو یہاں نیچے جی ان کے لان میں آگے ہیں اور یہاں پر جو انہوں نے پودے لگائے ہوئے ہیں جگہ بھی ان کے پاس کافی تھی اور پودے بھی بہت پیارے لگائے ہوئے تھے پودے کیا بلکہ یہ تو درخت بڑے ہو چکے ہیں پھل والے بہت پودے تھے پھولوں والے بھی تھے اور یہ انار پہ اتنی فروٹنگ بتا رہے تھے کہ آتی ہیں کہ ابھی کچھ انار جو ہیں ہم نے کافی سارے اتار لیے ہوئے ہیں ہارویسٹنگ لے لیے ہوئے سے تو تھوڑی سی ریزن یہاں پہ یہ آگئی ان کے پلانٹس کے اوپر اور یہ دیکھیں لکاٹ کا درخت ہے اور بتا رہی ہیں کہ اس کے اوپر کبھی فروٹنگ آتی ہی نہیں ہے پھال آتا ہی نہیں حالانکہ اس ہمارے ایریے میں میں نے کافی جگہ بھی اس کے بڑے بڑے باگ بھی دیکھے ہیں لکاٹ کے اور بہت اچھی فروٹنگ ان پہ ہوتی ہے اور پودا درخت جو ہے دیکھنے میں کافی ہیلتھی تھا تو میں نے ان کو بتایا کہ اس کی تھوڑی سی کٹنگ کریں سپری کریں اس کو تو کھار ڈالیں تھوڑی سی اس میں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس درخت میں اتنی انرجی آئے گی کہ یہ جو فروٹ ہے وہ پرڈیوس کر سکے اور لیمن کے بہت سارے ان کے پاس پلانٹ تھے جو بڑے بڑے ٹری بن گئے ہوئے تھے لیکن اتنے پلانٹ کے نیچے دوسرے پلانٹ کے نیچے چھپے ہوئے تھے کہ ان کے اوپر لیمن بھی کافی اچھے آئے تھے ورائٹی بھی کافی اچھی لگ رہی تھی کہ کافی اچھی نسل کے پودے ہیں اور آدھے سے زیادہ ان کا گارڈن جو ہے یہ اس انگور والی بیلے ماشاءاللہ سے ڈامپ لیا ہوا ہے سایا نہیں ہے یہ بلکل اوپر گری ہوئی ہے پودوں کے اور درختوں کے تو بلکل نیچے اندھیرہ ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں کون سے پودے ہیں ہیں بھی کہ نہیں یہ بلکل نیچے اس کے جا کے تو میں دیکھ رہی تھی مجھے پتہ چلنا تھا کافی پودے ہیں کالی میچھ والا پودا ان کے ٹری تھا کافی بڑا اور خجور پام تھا ہے بسکس کا پورا درخت تھا بڑا ہوا اور یہاں اورنج کا بہت بڑا ٹری تھا جس کو یہ ماشاءاللہ سے اس طرح سے کچھ ڈامپا ہوئے انگور کی بیل نے کہ ایک پتہ اس کا نظر نہیں آ رہا تو کیا اس کے اوپر فروٹنگ آئے گی اور یہاں پر بھی دیکھیں اس سائیڈ پہ بھی یہ ایک لیمن کا کافی بڑا درخت تھا تو وہ بھی چھپا لیا ہوا تھا ان پلانٹس نے اور امروت مطلب بہت سارے پلانٹ تھے ان کے پاس لیکن کچھ سپیس ان کو اس طرح سے دی گئی تھی کہ بس یہ شوک پورا کر لیا کہ پودے لگاتے گئے لگاتے گئے اور وہ بڑھتے گئے اور نہ ہی تو ان کی کٹنگ کی تو زہرہ جو بندہ آہ نائن ٹو فائی والی جوب کرتا ہو اس کے لیے پھر یہ تھوڑا سا ٹاف آہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کو ٹائم دینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے پودوں کو تو کافی ساری چیزیں ہم نے یہاں پر شیئر کی تھی کہ آپ اس طرح کریں تو ان کی گروتھ جو ہے وہ کافی اچھی ہو جائے گی اور آپ کا لان جو ہے وہ دیکھنے بھی بہت خوبصورت لگے گا اور پھر یہ بھی ہم نے ڈسکت کیا کہ یہاں پہ گاس جو ہے وہ لگانی چاہیے تو انہوں نے کافی ساری مرگیاں بھی رکھی ہوئے ان کو یہ بھی شوک ہے اور بہت ہی خوبصورت شوک ایسے شوک جو ہیں وہ سینسٹیو لوگ ہی رکھتے ہیں اور مجھے بھی ہے کہ میں اپنے گھر میں پرندے رکھوں مرگیاں وغیرہ لیکن ہمارا گھر ان کے گھر کے نسبت کافی چھوٹا ہے تو اس لیے میں نے وائٹ کیا ہے وہ ہے اس شوک کو اپنانے میں کیونکہ میں جب پھر کوئی کام کرتی ہوں تو میرا دل ہوتا ہے کہ اس کو پورے دل سے کروں اور اس کو پوری توجہ دوں کیسے پھر وہ مزہ نہیں آتا کام کرنے کا اور نہ ہی وہ کام اچھے سے ہو پاتا ہے تو میں نے اتنے سارے پلانٹس جو ہیں ان کے گارڈن میں آپ کو دکھا دیئے ہیں کہ کچھ کے تو میں نے نام بھی نہیں لیے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ میں نے بتا دیا نام لے کے بھی تو یہاں سمارم جو ہے میرے ساتھ ہی نیچے آگے بیٹھی ہوئی ہیں تو امرود پہ بھی ان کے بہت سارا جو ہے پھال آتا ہے بتا رہی تھی کہ ہم نے ہارویسٹنگ لے لیا اور اب بھی نیکس جو ہے اس کے اوپر پھر سے نیو جو ہے نا وہ پھول بھی آ رہے ہیں اور کافی چھوٹے چھوٹے فروٹ بھی بنے ہوئے تھے میں نے دیکھا اور یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے انہوں نے چھاؤں سے بنائی ہوئی تھی انگور کی تو اب بھی نیکس یہ بھی ختم کریں گے یہاں سے یہ تو جی یہ تھا میری دوست کا گارڈن اور پلانٹس پیارے پیارے سے بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے اللہ حافظ